السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے عزیز وقارب میرے دوستو میرے نوجوان ساتھیو آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں اور میری ویڈیو کو پورا دیکھیں چھوٹا سا کلپ ہے اس کو سمجھیں آج کو نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ میرا قائد میرا قائد یہ کر رہا ہے سیاسی سرگرمیوں میں ایکٹیو ہے اور میں اکثر ویڈیو دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک کہہ رہا ہے کہ میرا قائد یہ کہہ رہا ہے میرے قائد نے یہ کیا دوسرا کہہ رہا ہے میرا قائد یہ کہہ رہا ہے اس نے یہ کیا اور پھر جب پانچ سال مکمل ہو جاتے ہیں تو وہی شخص پارٹی بدل کے دوسری پارٹی میں جا کے کہتا ہے کہ نہیں جی وہ تو چور تھا وہ تو لوٹے رہا تھا اور یہ بھی سیانے لوگ کہتے ہیں کہ مومن کبھی بھی ایک سراغ سے دو دفعہ نہیں ڈھستا جب آپ کو بار بار ایک بات کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے فریب ہے اصل میں یہ بات کیا ہے میں آپ کو پوری بات سمجھانا چاہوں پہلے تھا بد پرستی بدوں کی پوجہ کرنا اس کے بعد پھر آگئے تہم پرستی ٹھیک ہے نسل پرستی زبان پرستی ٹھیک ہے اپنی نسل کو پروموٹ کرنا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہ بری لانت آئی شخصی پرستی شخصی پرستی یہ ہے کہ کسی کو اتنا چاہنا کسی سے اتنی عقیدت اور محبت رکھنا کہ بس وہی نظر آنا اس کی برائی بھی اچھا ہی نظر آنا وہ گالی بھی دے تو کہنے یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ شخصی پرستی ہے سمجھنے آپ بات کو اور اس شخصی پرستی میں بری طرح لوگ جو ہیں وہ اس لانت میں پھس گئے ہیں پورا وقت ضائع ہو رہا ہے یقین مانے کسی کو نماز کا پتہ ہو یا نہ ہو کھانے کا پتہ ہو نہ ہو لیکن اگر اس کو یہ پتہ چل گئے نا کہ فلان لیڈر فلان امن ہے فلان میرے گھر کے قریب سے آ رہا ہے میری گھلی میں آنا ہے ادھر سے اس نے گزرنا ہے تو وہ اس سے ملاقات کو شرف سمجھے گا بھوک ہے نماز چھوٹ رہے تو چھوٹ جائے لیکن اس سے ملاقات ہیں اسی کو کہتے ہیں شخصی پرستی یہ بد پرستی کیا یہی ہے نا اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسری کی طرف جانا اس لئے میرے نوجوان ساتھیوں بات کو سمجھو میں جو اپنا دکھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں سکپ نہ کیا کریں میری ویڈیو کو میری بات کو سمجھا کریں اور اگر کسی کو آپ قائد سمجھ رہے ہیں قائد کا مطلب ہے رہنما تو کل اگر آپ کسی کو چور کہیں اسی کو آپ چور کہیں اپنے رہنما کو تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کی رہنمای بھی اسی طرح ہوئی ہے آپ بھی کل ڈھاکو چور ہی بنیں گے نا سوچ سمجھ کے اپنے قائد کے انتخاب کیجئے ایسے شخص کو چنیں ایسے شخص کو دیکھیں کہ اگر جس کو آپ آج قائد کہہ رہے ہیں تو کل وہ اگر اقتدار میں نہ بھی رہے تو پھر بھی آپ کو شرم نہ محسوس ہو اس کو قائد کہنے میں وہ اتنا ایماندار بندہ ہو وہ ایسا شخص ہو جس میں صلاحیتیں ہوں جس میں ایمانداری ہو جو حق حلال کی تمیز سمجھتا ہو جو اسلام کو سمجھتا ہو جو جائز نجائز کو سمجھتا ہو سمجھ رہے آپ کو جو شریع اصولوں کو سمجھتا ہو ہم سب چاہ رہے ہیں کہ عمر جیسا ہو کمران آئے لیکن ہم چن کس کو رہے ہیں میرے دوستو ہم کس کو سیلیکٹ کرتے ہیں ہم کس کو ووٹ دیتے ہیں اگر ہم دودھ والے کے پاس جائیں گے تو وہ اپنے ذرف کے مطابق ہمیں دودھ ہی دے گا اور ذہر والے کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں ذہر دے گا ٹھیک ہے اپوائزن مین نیور سیل ملک اینڈ اپوائزن مین نیور سیل پوائزن ٹھیک ہے اور کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ڈیری فارم والا ذہر بنا رہو اور کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ذہر بنانے والا دودھ بنائے نہ ہر شخص اپنے ذرف کے مطابق ہوں اور شہد دینے والا کبھی آپ کو کریلے نہیں دے گا شہد دے گا چونکہ اس کا ذرف ہے اس لئے اگر ہم حضرت عمر جیسے رہنماہوں کو حضرت عمر جیسے قائدین کو سیلیکٹ کریں گے تو کل ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی اور جب تک ہمارا نوجوان نہیں سمجھے گا ہمارے نوجوان کا زیور کتاب ہونا چاہیے ہمارے نوجوان کا زیور تلوار ہونا چاہیے ہمارے نوجوان کا جو زیور ہے وہ جنگی مشکی ہونے چاہیے ہیں ایسے کھیل ہونے چاہیے ہیں کہ جس میں وہ دماغی طور پہ فیزیکلی فٹ ہو یہ نوجوانوں کا کام ہے اور ایسے قائد کا ساتھ دیں جس کو کل قائد کہنے میں شرمندگی نہ ہو جو واقعی میں آپ کا رہنماؤ ایسے نہیں یہ انویسٹرز ہیں سب یہ جو بھی آتے ہیں کوئی فلان آگیا کوئی ٹنگا آگیا یہ سب انویسٹ کر کے آتے ہیں پیسہ لگا کے آتے ہیں اور پھر اپنی مارکٹ سیٹ کی ہوتی ہیں کوئی کہتا ہے جی وہ اس حلقے میں اس نے وہ حلقہ بنا دیا اس نے اس حلقے میں لڑنا ہے جہاں ان کی اپروچ ہوتی ہے جہاں ان کی ساخت ہوتی ہے وہاں پہ یہ الیکشن لڑتے ہیں وہاں سے جیتتے ہیں پھر وہاں سے ٹیکس کولیکٹ کرتے ہیں وہاں کی مدنیات وہاں کی جنگلات وہاں کی ساری چیزوں کو سیل اٹھ کرتے ہیں اور اس سے جو پیسہ آتا ہے اس سے وہ ساری چیزوں کو اپنی جو انویسٹ کیا ہوتا اس کو بھی پورا کرتے ہیں اور منافع بھی کماتے ہیں اور جاگیروں پہ قبضے بھی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سمجھ رہے ہیں آپ ساری چیزوں کو اس نظام کو ختم کریں اور جب تک نوجوان نہیں سمجھے گے اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں جو یہ درد دل میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں جب تک آپ نہیں سمجھو گے میرے دوستو میرا انداز کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ میں جذبے سے تقریر کروں اور میں بڑی جناب مخاطب کر کے نوجوانوں ایسے کرو بڑے پیار محبت سے اس طرح سمجھا رہا ہوں جس طرح اپنے چھوٹے بھائی کو بلا کے سمجھاؤں گا اور جس طرح اپنے بیٹے احمد کو میں بلا کے سمجھاؤں گا اس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش کریں کس طرف جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں آپ اور جب تک نوجوان اپنا صحیح فیصلہ کرنا نہیں سمجھتے تب تک پوری قوم پستی کا شکار ہوگی پستی کا شکار ہوگی اور کسی بھی قوم کو ترقی کی طرف لے کے جانے کیلئے انچائی کی طرف لے کے جانے کیلئے نوجوانوں کا کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے تو اس طہم پرستی سے شخصی پرستی سے بد پرستی سے نکلیں اور حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہوئے انسان کی پرک اور پہچان رکھیں مجھے امید ہے کہ آپ بات کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے کسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ آپ کا بھائی محمد مشکور